بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایگری اینڈ ڈیری انفو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم گائے کی جس نسل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ نسل آپ لوگوں میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی ناظرین یہ گائیوں کی ایک ایسی پہترین نسل ہے جو ہولیشٹن فریزین گائے کی طرح دودھ دیتی ہے اور اس گائے کو کافی کم لوگ جانتے ہیں دوستوں ویڈیو میں نظر آنے والی گائے نارمڈے کٹلز کے نام سے جانی جاتی ہے یہ شمالی مغربی فرانس کے نارمڈے علاقے سے تعلق رکھتی ہے اور ڈھیری مویشیوں کی ایک بہترین نسل مانی جاتی ہے اس نسل کو زیادہ تر دودھ کی بہترین پیداوار کے لیے پالا جاتا ہے کیونکہ اس کے دودھ میں چکنائی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اور یہ ایک عالمی نسل ہے جو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں فیل چکی ہے ناظرین اس نسل کی ابتدہ انیسویں صدی کی شروعات میں فرانس کے علاقے نارمڈے میں ہوئی تھی اسی وجہ سے اس کو نارمڈے کٹلز کے نام سے جانا جاتا ہے اور فرانس میں یہ مویشیوں کی ایک اہم نسل مانی جاتی ہے یہ مویشی بڑی اور بھاری برکم جسامت کے حامل ہوتے ہیں دوستو ان میں جو بیل ہوتے ہیں ان کا اوسط وزن گیارہ سو کلو گرام اور ان کی ہائی ٹیک سو پچپن سنٹی میٹر اور جبکہ مادہ کا اوسط وزن آٹھ سو کلو گرام اور جبکہ ان کی ہائی ٹیک سو چالیس سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اور عام طور پر اس نسل میں سفید کلر کے اوپر بلیک براؤن اور ریڈ کلر کے پرنٹڈ نمات دھبے پائے جاتے ہیں جو کہ ان کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ کرتے ہیں دوستو ان میں شوٹے پتلے اور گول سینگ شوٹے کان شوٹا چہرہ اور ہولیسٹن فریزین گائے کی طرح چپٹی اور خوبصورت جسامت پائی جاتی ہے جو کہ ان کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ کرتی ہے اور یہ مویشی کافی مضبوط جسامت کے حامل ہوتے ہیں اور ان کا امنیو سسٹم بھی کافی بہترین ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہر طرح کے سخت سے سخت ترین ماحول میں بھی آسانی کے ساتھ سروائیو کر جاتے ہیں اور دودھ کی بہترین پیداوار فرام کرتے ہیں ناظرین اگر ان کی دودھ کی عوصت پیداوار کی بات کی جائے تو یہ نسل ایک لیکٹیشن میں سات ہزار کلو گرام تک دودھ دیتی ہے اور ان کے دودھ میں چار سے پانچ پرسنٹ فیٹ ہوتا ہے اور ان کے دودھ دینے کا دورانیاں تین سو سے تین سو بیس دن تک ہوتا ہے اور ان کے دودھ میں سے پنیر اور مکھن وافر مقدار میں نکالا جاتا ہے تو یہ دی کچھ مقتصر معلومات نارمڈے کٹلز کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی بہترین انفارمیشن ملی ہوگی اور اگر کسی کو اس گائے کے متعلق کوئی بھی بات وغیرہ پوچھنی ہے تو آپ ہم سے کمنٹ بوکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے اور مزید اس طرح کی اور بھی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ